نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے گازی آباد میں نیتا کو جان سے مارنے کی پھر سے دھمکی ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ نیتا نے پولیس کو لاپروائی سے پریشان ہو کر بھاجپا نیتا پنکستیاغی نے کلیٹریٹ پریشت کے باہر دھرنا پتشن پر بیٹھ گئے جہاں مہنت نے صاف طور پر پولیس پر لاپروائی کے گمبیر آروپ لگاتے ہو چتاونی دی کہ ایسے چو نلمبید نہیں ہوتے ہیں تو میں آتمتیا کر لوں گا ساتھی پنکستیاغی نے کہا کہ پولیس ویپکش کے نیتاؤں سے مل کر میری ہتھے اگرانا چاہتی ہے پولیس کا پرنس بچ سن ملتی ہے پولیس نے اپیر رج کرا لیا اور اس کو بعد میں نے ٹیم گھٹید کریا تروند سپسٹی ٹو اور سیو ساہیب آباد کا کام کرنے کے لیے اور پورا ٹیم لگیے کام کرنے میں جو جو چٹی آئی ہے اس کا پورا ستھیاپن کر رہا ہوں اور کس کے مرد میں سے اس کو پر ویریفی کر رہا ہے پولیس ٹیم ٹریس کر رہی اور اس کے جلزی جلزی کلوسہ کریں گے ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی چٹی ملتی ہے تروند ہم نے ان کا کنر بھی ایک پرویڈ کیا ہے اور باقی ہم نے نگتہ نگرانی لکھ رہا ہے اور ان کا آسپاس علاقہ میں پیٹرولگ بڑا دیا اور سیسی ٹیو کیمراہ کے جو بھی انہوں نے جو کہا رہا تھا وہ آسپاس علاقہ سسی ٹیو پوٹیجیو ٹریس کر رہا ہے اور ساتھ سہ سیسی ٹیو پوٹیجیو لگانے کے بھی ہم نے نیجرز دیا ہے پولیس کا آسپاس ساکئی سبھی نگرانی لکھ رہا ہے مجھے تین بار مارنے کی دھمکی مل چکی ہیں نوپر شرما جی کی ویسے سورگیا کنییا لال جی کی ویسے ہندوت کی ویسے کہ میں ہندوت کے لیے لڑتا ہوں میں رونگیا مسلمانوں کو نکلوانا چاہتا ہوں میں بنگلہ دیشی مسلمانوں کو اپنے دیش سے نکالنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے دھمکی مل رہی ہے جس کی ایک مہینہ ہونے کو جا رہا ہے جس کی آج تک پورے گازی آباد کی پولیس نے خاص کر اسپیکٹر سائیو آباد نے ایک بار بھی میرے گھر آکے جھاکے نہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ گازی آباد سے پروین مشہ جڑ چکے ہیں پروین گازی آباد میں نیتا کو جہاں سے مارنے کی دھمکی ملی ہے اور پولیس کی لاپروہی بھی سامنے آئی انہوں نے پولیس پار آروپ لگایا ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس جی منیز دیکھیں آپ کو بتا دوں گستاک رکسول کی ایک ہی سجا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اس طرح سے لگاتار گازی آباد میں ایک بار سی آگئی ہے لگاتار چاہے وہ بھاجپا نیتا ہو یا کسی طرح سے کوئی مہند ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو جس طرح سے ابھی ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح کا ایک میسیج دوارہ اس کو وٹسپ کے دوارہ ایک دھمکی دی گئی تھی ایسا ہی ماملہ ایک پنکستیاگی مہند مارتند پسوپتی کے ساتھ جو ابھی ایک لیٹر ملا تھا پچھلے کئی پہلے تو اب لگاتار یہ تیسرا لیٹر ان کو دیا گیا ہے اور تیسرے لیٹر کے بعد ابھی تک کسی بھی سنگیان نہیں لی گیا پورے ماملے کو کہیں نہ کہیں پرشاچن اس ماملے کو کہیں نہ کہیں چھوٹے بچے سے جڑا بتا رہے ہیں کہ کسی چھوٹے بچے کی حرکت ہو سکتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو مہند ہیں پنکستیاگی وہ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں ان کو ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے گاجنباز میں تو یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح سے لگاتار وہ تھانے کے چکر لگا رہے ہیں اور خاص طور پر سائبہ بات تھانے کے جو انسپیکٹر ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے آروپ لگائے ہیں کہ انہوں نے ان کی کسی بھی طرح سے کوئی سکایت نہیں درج کری اور ان کے ماملے کو سنگیان میں نہیں لیے گیا تو ان کی خاص طور پر ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو وہاں کے انسپیکٹر ہیں ان کو تتکال روپ سے لائن حجر کیا جائے یا تو ان کو سسپینٹ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ آج جس طرح سے ایک پی سی کی گئی تھی پی سی کے بعد انہوں نے ساب طور پر سپش کر دیا تھا کہ انہیں آمرن انسن پر بیٹھنا ہے تین دن بعد جیسا کہ وہ آج آمرن انسن پر بیٹھے تھے حالانکہ وہاں پرشاشن نے ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا ہے حالانکہ کپتان کیا بھی جس طرح سے بائٹ آئی ہے انہوں نے بھی ساب طور پر جاہر کر دیا ہے کہ جس طرح سے یہ ماملہ جو ہے اس پر پوری نگرانی رکھی جا رہی ہے سائبر سیل کو اس چیز میں لگا دیا گیا ہے انہوں نے ٹیم بھی گھٹی کر دی گئی تو کہیں نہ کہیں جو پنکستیاگی ہیں اس سمجھ پر بہت ڈرے ہوئے پریواروں کا ڈرہ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ جو ماملہ ہے یہ پورا گازی آباد میں طول پکڑتا رہا ہے حالانکہ پنکستیاگی نے ایک بات اور سپش کر دیا اگر ان کی بات یا ان کے ماملے میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو آتمدہ کریں گے پروین پنکستیاگی کلیکٹیڈ پرسر میں دھرنے پتاشن پر بیٹ گئے ہیں اور انہوں نے پولیس پر لاپاروائی کاروب لگاتے ہو چہتاونی بھی دیا ہے کہ ایسے چوک کو نیلمبٹ کر دیا جائے یہ تو میں آتمدہ کر لوں گا جی مریج دیکھیں بلکل مہاتپول بات ہے لگاتار جس طرح سے مہنت ڈیلی ان کے پاس جا رہے تھے ان کو اپنی سکایت بتا رہے تھے اور جس طرح سے اردو میں ان کو لیٹر بھیجا گیا چاہا جو تیسری بار لیٹر ملا ہے اردو میں ان کو لیٹر دیا گیا جس کا انہوں نے ٹرانسلیٹ کرا کر ہندی میں کنورٹ کر کے ایک پی سی کو سنیوجیت کیا تھا جس میں ہم لوگوں کو صاحب طور پر انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے جان کا خطرہ ہے تو جان کو خطرہ کو لے کے جس طرح سے ان کے جو چھتر کے انسپیکٹر تھانا ہے سائیب آباد پاہستے ہیں اور وہاں پر وہ پوری سکایت دیتے ہیں اس معاملے کی تو کہیں نہ کہیں انسپیکٹر پنگستیاگی کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر نے ان کی جرہ سی بات نہیں سنی اور ان کو بتایا مہند ہے آپ تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں سے نکل لیے پریشر سے تو ان کو کہیں نہ کہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کی گئے اس طرح کا آروپ پنگستیاگی لگا رہے ہیں حالانکہ یہ جانچ کبھی سے ہے اب کپتان اس پورے معاملے میں ایک ٹیم گھٹیت کر رہے ہیں اور خاص طور پر پوری جانچ کر رہے ہیں اگر جانچ میں چاہے وہ انسپیکٹر دوسری پایا جاتا ہے تو انسپیکٹر کے حلاف کاروائے ہوگی اگر جس طرح سے جو لیٹر دیے جا رہے ہیں لیٹر پر بھی پورا سنگیان لیا جائے گا حالانکہ اب معاملہ کافی طول پکڑ رہا ہے اور جس طرح سے آج بائٹ کپتان جو جلہ کے کپتان مونی راج ہیں انہوں نے ایک بائٹ جاری کری اور اس میں صاحب طور پر بتا دیا ہے کہ پوری پوری سہہتہ کی جائے گی آپ کے طور پر جس طرح سے جو لیٹر آیا ہے اس لیٹر کو بھی سنگیان ملے جا رہا ہے پرمین پچھلے کچھ ورشوں سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ سادو سنتوں پر بھی حملے ہوئے ہیں اور ان کی میٹر ہوئی ہے جس پہ کافی سوشل میڈیا پہ اور نیوز پیپر میں کافی آٹکلز بھی نکل چکے ہیں سب چیزوں کو لے کر وہیں یہ پنکج ایک بی جے پی نیتا بھی ہیں اور مہند بھی ہیں تو انہوں نے بھی ایک شکایت کی ہے کہ وہ لاپروہی برات رہے ہیں اس پہ جسے ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان سے آپ کی بات ہوئی تھی دیکھیں پہلے تو منیز جی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جس طرح سے رائستان میں جو کنہیا کے ساتھ ہوا حالانکہ کنہیا نے ایک پوشٹ ایسا ویوادیت پوشٹ کیا تھا جو کی نوپور سرما کے سمرتن میں کیا تھا پوشٹ کے بعد سے لگاتار جس طرح سے جو ماملے لگاتار آ رہے ہیں سرطن سے جدہ کرنے کے اس طرح سے کٹروادی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں لگاتار اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں جو لوگ ہندو سنگٹھن سے جڑے ہوئے یا جو جس طرح سے ہندو سنگٹھن کے ساتھ پوشٹ کرتے تو خاص طور پر اس طرح کی جو دھمکیاں لگاتار جو آپ لگاتار گازیاباد کے کچھ لوگوں کو ملیں جس میں سے ایک سند بھی اس میں اچھوٹے نہیں ہیں اور خاص طور پر ایک ڈاکٹر بھی اچھوٹے نہیں ہیں تو خاص طور پر جو کٹھر پنتی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے ان کے خلاف سکت کاروائی کی جائے اس طرح کی مانگ لگاتار جو جو پیڑی تھے جن کو اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں وہ لوگ چاہ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک ان کی پکڑ کیوں نہیں کی جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اس کو لے کر خاصا نعراجگی ہے پنکس یاگی کے طرف سے اور حالان کی بات کی جائے پروین نے سادو سنتوں کو لے کر چنتہ کا وشاہ تو ہی کہ ان کو اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں جس پہ پرشاہ سن کو سخت رکھ اپنانا ہی پڑے گا پروین اس خبر پر جنڈنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھانے باد لکھینپور کے نگاسن میں دو دلد بہنوں کی ریپ کرنے کے بعد ہرتیا کا معاملہ ایس پی اور ڈی ایم نے پریس وارتہ کر بتایا ہے اس معاملے میں چھے مک ایوروپیوں کو گرفتار کر کروائی کی گئی ہے گرفتاری کی گئی ہے جن پر یوٹیوں کی ماں کی تحریر پاسکو ایکٹ میں چار کے ورود معاملہ درج ہوا ہے تو ادھر پریجنوں کی موجودگی میں تین ڈاکٹروں کا پینل لڑکیوں کا پوش مارٹم کر رہا ہے جس کی ویڈیو گرافی کرائی جا رہی ہے اور آگے کی کروائی بھی پولیس جوٹی ہوئی ہے یہ سب ہی لڑکے بیسکلی ایک مکھے گاؤں ہیں لالکون اسی کا مجرہ ہے جس گاؤں کی محلہ ہے اس گاؤں کا نام ہے تمولی پوروہ اور یہ لڑکے سب لالکون کے ہیں ان لوگ کو بلائے گیا ان دو لوگوں نے اب یہ پانچ لوگ گئے تھے پہلے تین دن موقع پر پانچ ہو گئے ان سب لوگوں نے مل کر کے ساکش بٹانے کی سشٹی سے ان دو لڑکیوں کو اس پیڑ پر بندے کے ساتھ جال دیا کتنی گھٹنا ابھی تک ہمارے سنگیان میں آئی ہے پی ایم بی کاروائی چل رہی ہے پی ایم بی کاروائی ہونے کے بعد ہم لوگ اور بھی ویڈیریز میں ویڈیریز میں ویڈیریشن کریں گے بھی اور پوسٹ آج باقی ہے کئی ویڈیو میں کئی ویڈیو چھوٹے چھوٹے ویڈیو پر ڈسکشنز کریں گے اس پہ ہم لوگ کمپنے سارٹیٹی پیوٹنسز گہدر کر رہے ہیں لوگ کے بیان ہونے ابھی جیسی ایسی باتیں کھلتی جائیں گی ہم لوگ اس کو آپ لوگ کعبت کراتے جائیں گے پلہار جو بھی لوگ نام زدتے سبھی لوگ ہمارے پیاسک میں پس یہ دو لوگ سبھی چھے لوگ جو اس گھٹنا میں کسی نے کسی طرح سے انگوال سبھی چھے لوگ ہمارے ہزارتوں میں اس خبر پر ہمارے سال لکھیں پورسے دیرہ دیواری موجود ہے دیرہ نگاشن دو دلید محلاؤں کی ہتیا گر ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس بتا دوں خیری کے نگاشن تھانا چھے تمہیں کل بیتی رات دو دلید کشوریوں کے شاہد گھر کے باہر سے بیلہ پسلا کر لے جانے کے بعد میں گلہ دوا کر ہتیا کر اور دوپٹے سے لٹکا دیا گیا کیونکہ گھٹنا کو ایک دوسرا روپ دینے کیا پریاس بھی کیا گیا اسی کو لے کر پرجنوں نے پولیس کو سوچنا دی اس کے بعد میں پولیس پہنچی لیکن گرامیڑوں کا جو روز تھا دیکھنے لائق تھا گرامیڑوں پرجن جو اتنی اکروشت ہو گیا پولیس سنجیب سمن موقع پر پہنچے جب انہوں نے حالات ناجک دیکھے تو کئی تھانوں کی موقع پر بلوائی اس کے بعد میں جو لکھناؤ رنج سے آئی جی لچمی سنگ بھی موقع پر پہنچی ساری گھتنا پر جلے کے آلہ ادھکاریوں نے نظر بنائی اتھی لکھناؤ شب جو پولیس نے کبجے میں لینے کے باد موقع جن کا آج پی 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 سنگی دھارا میں موقع پنجی کرنے کے بعد میں چار نام جت تھے دو ان تھے ان کی تلاس جاری کر دی تھی پی جگہ چھاپے بھی ڈالے رات میں آروپیوں کے آریسٹنگ بھی شروع ہو گئی ایک جو جنیت تھا اس کی پی 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 بڑا ماملہ تھا اور چھے آروپی آریسٹ بھی کیے جا چکے پی 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 مہلائے اور یو سورج نہیں ہے جو اتر پی دھوست ہے پٹی سے اتری ہوئی ہے گرفتاری ہو چکی ہے آگے کیا اسپیکشن لینے کی وہ حوی ہے دیکھیں جلے آلہ دکاریوں سے ہماری بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا بھی باقاعدہ جات چلی اس کے باد میں اور ادھر چوبے کے اوپ منتری بجے سپاٹھک کا بھی بیان سامنے آیا کہ کسی بھی حالت میں جو اروپی ان کو بخصہ نہیں جائے گا ان کے جو اس طریقے سے ان پر کاروائی کی جائے گی کی آنے والی نشل بھی کاروائی کو یاد رکھے گی جی اس خبر پر جننے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوا دھنیوا بچے مندر پر کھیل رہے تھے وہیں میرا پلوٹ ہے میری بیان بندی ہیں بچے کو لے گیا تھا میں یہاں پر نہیں تھا آپ کی بیٹے کو میں یہاں پر نہیں تھا میں گیا تھا پلائی بورٹ لینے کے لئے کیا پتہ چلا پتہ یہ چلا میں جب تک آیا تو یہ گیا تھا بازرام پکر کے لئے لڑکے کو پر یہ گئی تھی ہے گھر بالی بچانے کے لئے گوبر کورا کرنے کیا کر رہی ہے کہ تجھے نہیں دیکھ رہا کیا کر رہا ہوں تو اس کو بھی مار پیٹ کر دیا اس سے بچے 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 دارو پلانے کی وجہ سے لے گیا دارو پلاراتا گردن بیچ کے اچھا کیا ہوا تھا تمہارے خات میں اممہ کھیلے وہ انتھنا رہا کے مجھے کھیج کر لے گیا بازرام پلاراتا اچھا کون کھیج کر لے گیا تو پر کیا کر رہا تھا پھر مجھے مارا اور پچھا کو دکھا رہا تھا میں چھے ہماری تو ہماری ممی آئی تو ہماری ممی کو ممی مارا تھا اس خبار پر ہمارے سموازاتا علیگر سے میتیش محسوری جوڑے ہیں میتیش آٹھ سال کا بچہ ہے جسے گھر کے سامنے سے اٹھا لے گئے اور کھید میں لے گئے اسے بکایدے شراب پلائی گئی کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس کیا کاروائی ہوئی ہے اگر مانیز جانکاری کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں دبنگ دبنگوں کے حوصلے اتنے بلند نظر آرہے ہیں کہ آٹھ سال کے بچے کو شراب لانے کا معملا سامنے آیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب بچے کی چھیک پر اسمدر اس کے پریزن وہ کھیت امر پہنچے تو مہا پر دیکھا کہ وہ دبنگ انہیں چھوڑ کے بات پر لڑکے کو شراب پلائی گئی ہے نیتیش آٹھ سال کے بچے کو جب رن لیا کے شراب پلائی گئی کیا آپ سے کوئی ویواد تھا آپ سے کوئی رنجیش تیس میں لے کر اگر بیواد کی بات کریں گے تو بتایا جا رہا ہے لگاتا رہا ہے ان کے دبنگ دبنگو پہ کیا کروائی ہوئی انتیش اگر دبنگو ہی کروائی کی بات کریں گے تو پولیس کو لگاتار اس کی سوچ نہ دی گئی لیکن پولیس نے کوئی بھی کروائی نہیں کری ہے ان کے ماتا پیتا کا کیا کہنا ہے اس پہ اس پہ ان کے مدد کی گوال لگائی اور کروائی کندے کی مانگ تریئے ان کے بچے کے ماتا پیتا کا کیا کہنا ہے بچے کے ماتا پیتا کا خینا ہے کہ آج ہمارے بچے کے سنگو ہے کل دوسرے کے بچے کے سنگو کا اس کے آگے کاروائی ہونی چاہیے دبنگو کو ایک کڑی کڑی کاروائی ہونی چاہیے شکارت لے کے پہنچیں اس کے بعد بھی اس پہ کوئی بھی کاروائی نہیں کیے بھی تک میں آپ کو بتایا کہ لگاتر اس بات کو دیکھا جائے گا اور کاروائی کی نردیس دیئے گئے نتیش اس خبر پہ جوندے کے لئے آپ کا دھنے باد الہ باد کے اندری وشوردالے میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے یہاں 112 سال بعد وشوردالے کی فیز بڑھا دی گئی جس کے بعد چھات فیز کو لے لگاتر ویروت کر رہے اور چھاتروں کا کہنا ہے کہ وشورد دی میں ایک بار سے چار گنا فیز بڑھا دی گئی آپ کو بتا دیں کہ بڑی ہوئی فیز کا نیم آگامی سطر یعنی ششن تیس تیس سے لاغو ہوگا جس کا فیصلہ ویٹ پریسر میں مشال جلوس بھی نکالے ہم لاغو نہیں ہو رہی یہ پرشاشن کی دھورتتہ دیکھئے ہم کو اس سے باہر رکھنے کے لئے آنے والے بچوں کے لئے لگایا ہے اور میرے دو چھوٹے بھائی ہیں جن کو میں پڑھانا چاہتے اور میں چاہتی ہوں جس فیس میں پڑھائے پڑھائی کرے پڑھائی کرے اس لئے ہم لوگ یہ سائے وردی کرے تاکہ ہمارے آنے والے بھائی بہن کم فیس میں یونیویسٹی کا لاب ہی سکے اس خبر پر ہمارے سماعت آدھا پریاغ راست پاون پٹل موجود ہے پاون علاباد کیندری وشوردالے میں نیا ریکارڈ بنا ہے 112 سال بعد فیس بڑھا دی گئی وہ بھی چار گنا کیا جانکاری لے کر آپ رہے ہیں نشی طروب سے پر سوچ رہے بات کی جائے تو قریبی سو سال بعد جو ہے پٹل 112 سال بعد فیس بڑھائی گئی وہ بھی چار گنا فیس بڑھائی گئی ہے جو پربندر کمیٹی ہے کیا ان سے آپ کی بات ہو اس پر جی دیکھ اس پر بات کی جائے جس طریقے سے یہاں پہ چھاتر پر سنگٹہ رہے ہیں میڈیا پر سنگٹہ دور بھاگ رہے ہیں اور اس پر خود بھی کہنا انہوں نے ابھی تک کسی بھی طرح چھاتر کیا کہنا ہے وہاں پر چھاتر کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگ نہیں جاتی چار گنا گردی کی گئی ہے جب تک وہ واپس نہیں ہو جاتی ہے چھاتر لگاتا اپنا پر دیشن جاری رکھیں گے اور جس طریقے سے چھاتر کر رہے رہے ابھی ڈیڑھ مہینے سے اس میں چھاتر کی طریق بھی خراب ہوئی ہے لیکن چھاتر اپنی مانگ کو مانگ کر رہے گو ایسا ان کا کہنا ہے پڑے لگت چھاتر کی مانگ کو ابھی نہیں مانا گیا پروندن دوارہ تو آگے کی کیا وہ کروائی کریں گے کیا پردی سرکار کے یوگی اسے ملاقات کریں اس کو لے کر چونکہ اس میں یو جن سبھا کے جو چھاتر ہیں وہ بھی ہیں چھاتر کے سنگٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار